مہمان زید خالد بھائی سے زید بھائی آپ میڈیا کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور مذہب اسلام میڈیا کو کس انداز سے دیکھتا ہے اور میڈیا کی گنجائش کس حد تک مذہب میں موجود ہے الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بات اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اِنَّا مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَا عَنْ يَظْهَرَ الْقَلَبُ مسلمت احمد مسائی سنت سے ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قلم ظاہر ہو جائے گی مطلب بہت کومن ہو جائے گی اب قلم کا مطلب صرف یہ قلم نہیں دیجٹل قلم بھی ہے اور کیمرہ میں بھی جو رائٹ کر رہا ہے ڈیٹا on the disk یا on the card یا on the tape تو یہ بھی ایک ٹائپ کی قلم ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پروفیسی ہے کہ اس طرح کا ایک میڈیا عام ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ سن 804 کی بات ہے پہلی بار دنیا کی پاپیلیشن سو کروڑ پہنچی 804 میں 2015 میں ہم ہے ورلڈ کی پاپیلیشن تقریبا 712.5 کروڑ ہے سو سے سات سو کروڑ کا فاصلہ صرف دو سو سال کے گیپ میں ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ میں اتنے سارے انسان پیدا ہوئے اتنے سارے انسان جو بڑھ گئے دنیا میں یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوئے اور جس اللہ نے اتنے سارے انسانوں کو اس پیریڈ میں بنایا ہم دیکھتے ہیں اسی پیریڈ میں جو میڈیا کا اروج بھی ہوا اور جو امپیکٹ اور انفلوئنس میڈیا لوگوں کے دل و دماغ پر کرتی ہے یہ اس پیریڈ میں بہت زیادہ ہے جیسے ایک زمانہ تھا جس زمانے میں بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوا کرتا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کیے جاتا ہے وہ ہے میڈیا کے ذریعے آج وہ ٹائپ کی بادشاہ والی گلامی تو نہیں ہے لیکن آج ایک دوسری ٹائپ کی گلامی آگئی ہے جس کے اندر لوگ جو دیکھتے ہیں اسے مانتے ہیں کیونکہ بار 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 جب ایک چیز کو دیکھیں گے وہ چیز کو ماننے لگیں گے افکوس بات تو بالکل صحیح ہے کہ میڈیا کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اسلام نے میڈیا کی اجازت تو دی ہے افکوس صحیح استعمال کی اجازت دی ہے